اسلام علیکم ناظرین ناند اردنیز میں آپ کا استقبال ہے چلے جانتے ہیں آج کے خبر اب ایک جلے سے بارہ آگستک صرف اسپیشل ٹرینے چلیں گی نہیں چلیں گی میل اور ایکسپیس ٹرینے ریلوے بورڈ نے جمعیرات کو بتایا ہے کہ ریلوے نے کوویڈ نائنٹی کے پیش نظر اپنے باخاہدہ شاڈول والی تمام ٹرینوں کو بارہ آگستک منتوک کر دیا ہے ریلوے بورڈ نے کہا ہے کہ اندوستانی ریلوے کے باخاہدہ شاڈول والی تمام میل ایکسپریس اور انٹر سیٹی ٹرینوں کی خدمات بارہ آگستک منتوک رہیں گی اس کے علاوہ تمام مسافی ٹرینوں کو بارہ آگستک منتوک کر دیا گیا ہے انڈین ریلوے کی طرف سے جاری اکامات میں کہا گیا ہے کہ سبھی عام پائسنجر سرویس ٹرینے جس میں میل اور ایکسپریس ٹرینے شامل ہیں وہ بارہ آگستک بند کی جا رہی ہے یہ واضح ہے کہ یہ ٹرینے پہلے تیس جون تک منسوک کی گئی تھی اب ان کی منسوکی کی میاد میں بارہ آگستک توسیح کر دی گئی ہے بورڈ نے واضح کیا ہے کہ بارہ مائے اور ایک کم جون سے چلائی جانے والی تمام خصوصی ٹرینیں چلتی رہیں گی دوسری جانب کرونا وارس کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے ریلوے کی طرف سے اٹھائے گئے اس خدم کے بعد مسافروں کے ذہن میں کہیں طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں اشک چوہان کی ناندیر آمد مہارشتہ کے سابقہ وزیر علاوہ وزیر سرپرس ناندیر شریع اشک راو چوہان آج ایک مہینے بعد ذریعہ خان کی تیارہ ناندیر تشریف لائے ماہ مہینے میں اشک چوہان کرونا پوزیٹی ہونے کے بعد علاج کے لیے ممبئی گئے تھے ناندیر آمد پر رکن کونسیل عمر راج ارکر سابقہ وزیر ڈی پی ساون صدر زیلہ پریشت کے علاوہ زیلہ کلیکٹر کمیشنر بلیہ یسپی ناندیر اور دوسروں نے اشک چوہان کا استقبال کیا ناندیر میں کورونا پوزیٹی مریضے کی تعداد میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس سے شہریان کافی پریشان ہے ناندیر میں اب تک کورونا پوزیٹی مریضے کی تعداد تین سو اکتیس تک جا پہنچی ہے آج بروز جمعہ گلزارباہ کے پائنسٹھ سالہ شخص کی کورونا وائرس سے موت ہو گئی اب تک ناندیر میں کورونا وائرس سے سولہ افراد کی موت ہو چکی ہے شہر ناندیر میں گوزیستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی موت سے شہریان میں خوف دیکھا جا رہا ہے آج صبح شہر کے گلزارباہ سے تعلق رکھنے والے ایک پائنسٹھ سالہ کورونا پازیٹیو کی سرکاری اسپتال میں موت ہو گئی ہے جبکہ کل شب عمر کالونی سے تعلق رکھنے والے ایک پچپنسالہ کورونا پازیٹیو کی موت ہو گئی ہے ناندیر میں اب تک کورونا سے جملہ سولہ موتیں ہو چکی ہے امواد میں اضافہ اور کورونا متاثرین کی تعداد میں روزانہ اضافے کے باوجود شہریان کورونا وائرس کو لے کر سنجیدہ نظر نہیں آرہا ہے آج ساری دنیا کورونا وائرس نامی محلق وبا کو لے کر تین ماہ سے پریشان ہیں ہمارے ملک اور ہماری ریاست میں بھی کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہی دیکھا جا رہا ہے جہاں تک ہمارے دلیو شہر کی بات ہے 22 اپریل تک ناندیر کا شمار گرین زون میں تھا اچانک پیر بران نگر میں ایک شخص کورونا پازیٹیو پائے جانے کے بعد ناندیر کورونا وائرس کی لپیٹ میں آ گیا پیر بران نگر کے یہ مریض بعد میں نیگیٹیو پائے گئے لیکن ان کی موت ہو گئی آج تین ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے اور ناندیر میں کورونا نے اپنی تین سنچری مکمل کر لی ہے لیکن ناندیر میں کورونا جیسی وبا سے صحت مند ہونے والوں کا فیصد اچھا ہے اب تک 267 کورونا پازیٹیو مریض صحت مند ہو گئے ہیں کورونا وائرس ایک ایسی وبا ہے جو ایک دوسرے سے رابطے میں آنے سے پھیلتی ہے جسے چین کہا جاتا ہے ناندیر میں صرف آٹھ کورونا وائرس مریضوں کی وجہ سے یہ چین بڑھتی گئی ہے سب سے لمبی چین شہر کے اپچل نگر کی ہے جہاں سب سے زیادہ 83 کورونا پازیٹیو مریض پائے گئے تھے اس کے بعد ایک کوروپریٹیو بینگ کے ملازم کی وجہ سے 36 کورونا مریض ملے ہے خدیم شہر ناندیر کے کمبار ٹھیکڑی محلے کی چین بھی کافی بڑی تھی یہاں جملہ 34 مریض تھے لیکن یہ تمام کی تمام صحت مند ہو گئے ملت نگر، گلزارباق، نیابادی، کربلا اور مکھیڑ کے محلے وٹھل مندر کی گلی میں زیادہ مریض پائے گئے تھے آٹھ مریضوں کی وجہ سے 224 کورونا پازیٹیو مریض پائے گئے باقی مریضوں کی وجہ سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک سے چھے مریضوں کے درمیان ہے زیل ناندیر میں 57 کورونا پازیٹیو مریضوں کی وجہ سے مریضوں میں اضافہ ہوا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم کورونا کو لے کر سنجیدہ نہیں ہے سماجی دوریا اور ماس کی دھجیاں اڑا رہے بغیر کسی کام کے گھر سے باہر گھوم رہے کرفیو کی کھلم کھلا خلاف وردی کر رہے